سبان الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان ہے آئیت رہن والا ہے تو پیارے بچوں کمرہ جماعت کے اصول دیکھ لیتے ہیں آپ کی آنکھیں تیچر کی طرف ہونی چاہیئے سنتے کان خاموش مو مدد کرتے ہاتھ اور چلتے پاؤں اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا کیا مطلب ہے آپ کو سکول وقت پہ پہنچنا ہے اور استاد کی بات گوھر سے سننا ہے ہاتھ کھڑا کرنا ہے اور اپنی باری کا صبر سے انتظار کرنا ہے چیختے چلاتے نہیں ہیں نرمی سے تھنڈی زبان سے بات کرتے ہیں اور جب آپ پانی پینے کے لیے جائیں واشروم کے لیے جائیں کتاب بنائیں سوچ سمجھ کر بات کریں تمیز سے بات کریں سکول کی چیزوں کی حفاظت کریں استاد کا عدد کرنا صفائی کا خاص خیال رکھنا کمرہ جماعت کی صفائی کرنا اپنا ڈیسک اور کتابیں صاف رکھنا ڈسک بین کا استعمال کرنا اور اپنی سوچوں کو صاف رکھنا تو پیارے بچوں آج سے اچھی عادتیں اپنائیں گے تو پھر یہاں بڑے ہو کر اچھے پاکستانی اچھے مسلمان اچھے انسان بنیں گے تو ابھی سے ان عادتوں کو اختیار کریں تو آج ہمارے سبب کا عنوان ہے مٹھو ہم دیکھتے ہیں کہ مٹھو کون ہے مٹھو کیا کرتا ہے مٹھو کیا کھاتا ہے تو دانیال کی دادی امہ نے ایک توتہ پال رکھا ہے جو اببہ کی والدہ ہوتی ہیں انہیں دادی امہ کہتے ہیں سب اسے مٹھو کہتے ہیں یعنی توتے کا جو نام ہے وہ انہوں نے مٹھو رکھا ہوا ہے یہ توتہ بہت خوبصورت ہے آپ دیکھیں اللہ نے کتنا خوبصورت سے بنایا چونچ آنکھیں رنگ پر میٹھی میٹھی باتیں کرتا ہے یہ بہت میٹھی میٹھی باتیں کرتا ہے حالانکہ یہ پرندہ ہے اس کی باتیں سب کو اچھی لگتی ہیں آپ دیکھتے ہیں کہ ہم وہ کیا باتیں کرتا ہے یہ ہمیں سبق میں پتا چلے گا دادی امہ اس کو چوری کھلایا توتے کے لیے جو کھانا بنایا جاتا ہے اس کو چوری کہتے ہیں آم اور امرود بھی کھلاتی ہیں تو توتہ جو ہے وہ فروٹ بھی کھاتا ہے اس کے علاوہ کبھی کبھی مٹھائی بھی کھا لیتا ہے دادی امہ مٹھو چوری کھانی ہے کہتی ہیں اور توتہ جھٹ سے کہتا ہے جی کھانی ہے تو دادی امہ جو ہے اس سے پوچھتی ہیں کھانے سے پہلے اور پھر وہ جواب دیتا ہے جی کھانی ہے اور توتہ چوری کھا کر کہتا ہے اللہ تیرا شکر ہے تو ہمیں بندے بھی ہمیں بھی اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے وہ جب بھی کوئی چیز کھاتا ہے کہتا ہے اللہ تیرا شکر ہے تو شکر جتنا اپنا ہوگی اللہ اتنا زیادہ عطا کرے گا توتے کوئی باتیں دادی امہ نے سکھائی ہیں توتہ اور بھی باتیں کرتا ہے آپ دیکھیں پرندہ بھی سیکھنے سے سیکھ جاتا ہے دادی امہوں سے سکھاتی ہیں اور وہ وہی بولتا ہے کوئی گھر سے باہر جائے تو وہ کہتا ہے اللہ حافظ یعنی اسے اللہ کی حفاظت میں دے دیا جاتا ہے کوئی گھر میں آئے تو سلام کہتا ہے اس لیے ہمیں بھی اسلام علیکم گھر میں داخل ہوتے ہوئے کہنا چاہیے سب بچے مٹھو کے دوست ہیں وہ اس سے باتیں کرتے ہیں مٹھو بھی ان سے باتیں کرتا ہے یعنی کہ دوست وہ ہوتا ہے جو دوست کو اچھی اچھی باتیں سکھاتا ہے بچے کہتے ہیں اللہ ہو تو مٹھو بھی کہتا ہے اللہ ہو اللہ کا ذکر کرنا بہت اچھی بات ہے بچے کہتے ہیں پاکستان زندہ بات تو وہ بھی کہتا ہے پاکستان زندہ بات تو اس سبق سے ہم نے کیا سبق سیکھا تو پیارے بچوں اس سے یہ سبق ملتا ہے کہ اگر ایک توتھا سیکھ سکتا ہے تو انسان ہوتے ہوئے ہم کیوں نہیں سیکھ سکتے ہم کیوں نہیں اللہ کے شکر گزار بندے بنتے اگر ہم چاہیں تو ہم اپنے ملک سے جہالت گندگی قانون شکنی ٹریفک کے سگنل تونا اکربہ پروری گربت بچوں سے مزدوری کروانا رشوت لینا اور دینا اور خوراک میں ملاوٹ کرنا یہ ساری غلط آدات ہیں ان کو اچھی آدات سے بدلنا چاہیے اگر ہم ایک شکر کرنا سیکھیں رب کا رب سے جڑ جائیں اس کی کتاب میں پڑھیں کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ہمیں کونسی ہدایت دے کے بھیجائے تو یہ ساری چیزیں ہم چھوڑ سکتے ہیں تو یہ سوالوں کے جواب ہیں ان کے جواب جو ہیں وہ کتاب کی روشنی میں دیں چوری کھا کر توتہ کیا کہتا ہے اب یہاں پہ آپ ویڈیو روکیں کاپی پینسل لیں اور سوچیں خود سے اور پھر اس کا جواب لکھ کر آگے ویڈیو چلائیں اور دیکھیں تو چوری کھا کر توتہ کیا کہتا ہے اللہ تیرا شکر ہے تو کیا ہم بھی نیمتیں استعمال کر کے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کوئی گھر سے باعث جائے تو توتہ کیا کہتا ہے اب یہاں پہ بھی آپ ویڈیو روکیں اپنی کاپی پینسل لیں اور رک جائیں سوچیں اس کا جواب لکھیں اور پھر آگے ویڈیو کو چلائیں تو توتہ کیا کہتا ہے جب کل دھار بار جاتا ہے تو توتہ کہتا ہے اللہ حافظ اب دیکھیں ایک جانور ہو کے اس نے اچھی عادات سیکھ لی ہیں توتے کی باتیں سب کو کیسی لگتی ہیں اب جزائر ہے کہ یہاں پہ بھی آپ ویڈیو روکیں جو بندہ یا جو انسان یا جانور جو اچھی باتیں کرے گا اس کی باتیں سب کو کیسی لگیں گی شاباش اچھی باتیں سب کو اچھی لگتی ہیں تو اس کی باتیں بھی سب کو اچھی لگتی ہیں اب آپ کے سامنے یہ کچھ میں الفاظ رکھ رہی ہوں آپ نے ان الفاظ کو حروف میں توڑنا ہے تو یہ الفاظ جو ہیں وہ ہے شکر چوری شکر چوری توتہ اور سلام اب آپ یہاں پہ رک جائیں اپنی کاپی پینسل لیں اور ان کو حروف میں توڑیں تو شکر میں تین حرف ہیں چوری میں چار ہیں توتہ میں بھی چار ہیں اور سلام میں بھی چار ہیں تو آپ ان کی خود سے فریکٹس کریں درست لفظ لگا کر جملے مکمل کریں اب یہ اگلی ایکٹیوٹی ہے آپ نے درست لفظ چننا ہے دانیال کی دادی امہ نے ایک ڈیش پال رکھا ہے اس ڈیش کی جگہ کیا آئے گا ابھی ہم نے یہ سارا سبق پڑا ہے سوچیں کس کے بارے میں پڑا ہے سارا تو اسی کے بارے میں ہے دانیال کی دادی امہ نے ایک توتہ پال رکھا ہے شاہ باش اس کے بعد اگلا جملہ ہے سب اسے ڈیش کہتے ہیں تو یہ بھی ابھی ہم نے پڑا تھا کہ اس سبق میں اس توتے کا نام کیا ہے شاہ باش یہاں پہ رکھیں ویڈیو خود سے اس کا جواب لکھیں اور پھر آگے اس کا جواب چیک کرتے ہیں تو اس کا نام ہے مٹھو سب اسے مٹھو کہتے ہیں تو اس کے بعد اگلا سوال ہے سب بچے مٹھو کے ڈیش ہیں تو دیکھیں جو جانور ہوتے ہیں وہ پیار کے ہوتے ہیں اور یہاں پہ آپ ویڈیو کو روکیں خود سے سوچیں کہ سب کیا ہے مٹھو کے سب بچے مٹھو کے دوست ہیں شاہ باش تو آپ بھی مٹھو سے دوستی کریں گے اگر آپ کو توتہ اچھا لگتا ہے تو آپ بھی اپنے گھر میں پال لیں کوئی گھر میں آئے تو کہتا ہے توتہ کیا کہتا ہے اس کو شاہ باش یہاں پہ ویڈیو رکھیں یہ تو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی سنت ہے کہ جب تم کسی کے گھر میں جاؤ خالی کمرے میں جاؤ تو کیا کھو السلام علیکم سلام بھیجو تو توتہ بھی جو بھی گھر میں آتا ہے اسے سلام کرتا ہے تو توتہ کی جمعہ توتے پھر ہے بکرہ ایک بکرہ اور زیادہ ہوں گے تو ہم کہیں گے بکرے اردو میں کوا ایک ہے اور بہت زیادہ ہوں گے تو ہم کہیں گے کوا اور پھر یہ ہے گھوڑا گھوڑا ایک گھوڑا اور بہت سارے گھوڑے اور پھر اس کے بعد ہے ایک دمبہ اور بہت زیادہ دمبے تو پیارے بچو تو ہم ان سب چیزوں میں آپ نے دیکھا کہ اردو میں جب ہم لکھتے ہیں تو علف کو یہ سے بدل جاتے ہیں بدل دیتے ہیں تو وہ جمع ہو جاتی ہے تو اب یہ آپ کے سامنے میں نہیں الفاظ رکھے ہیں ان کو ان کی جمعہ سے ملائیں تو یہاں پہ بھی اب آپ نے سارا اصول سیکھ لیا ہے کہ علف کو یہ سے تبدیل کرنا ہے تو یہ ایکٹیوٹی آپ خود سے کریں ویڈیو روکیں اور پھر آگے جواب چیک کریں تو توتہ علف سے یہ بن گیا تو توتے بکرے کے انڈ میں علف کو یہ سے بدل دیا اسی طرح آپ بہت آسان ہے واحد کو جمعہ میں تبدیل کرنا امید ہے آپ کو سبق پسند آیا ہوگا ایسے لائک اور شیئر کرنا مات بھولئے گا